اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہرک ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نولی جوستاد ناظرین مشہور ترک ڈراما ارتوگل غازی اس وقت پاکستان کا نہ صرف ہر دل عزیز بلکہ سب سے ریادت دیکھے جانے والا ڈراما بھی بن چکا ہے بلا شبہ اس ڈرامے کی پروڈیکشن میں درجن و شورہ ترک ایکٹرز نے اپنی صلاحیتوں کے جور دکھائے جہاں ایک طرف ارتوگل غازی سلطنت عثمانیہ پر بننے والا ایک ہر دل عزیز ٹی وی سیریز ہے وہیں دوسری جانب اسے دنیا کا مہنگہ ترین ڈراما بھی قرار کر دیا جا سکتا ہے کیونکہ پروڈی ڈرامے یا اسٹری پر منبی ڈرامے پیچھے سے ہی باری بھر کی رقم سے اتیار ہوتے ہیں بلا شبہ اس ڈرامے کو کھیچا بھی گیا ہے مگر پھر بھی اس ڈرامے کی ڈریکشن اور فلوٹ اتنا جاندار ہے ویورز کہیں بھی بوریت محسوس نہیں کرتے آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ارتوگل غازی میں کام کرنے والے ادھاکاروں نے محض ایک ایک اپیسوڈ میں کتنے لاکھ وصول کیے بلا شبہ یہ اماؤنڈ نہ قابلے یقین ہے نمبر ایک دلی تیمیر دلی تیمیر اس ڈرامے سیریز میں ایک اہم ترین کردار تھے یہ آخر تک سلیمان شاہ کے خاندان کے ساتھ وفادار رہے ان ادھاکار نے اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کے چالیس ہزار ترکش لیلہ وصول کیے جو کہ پاکستانی نو لاکھ بیس ہزار روپے بنتے ہیں نمبر دو ابن العربی ابن العربی ڈرامے کا وہ کردار ہے جس کے لاکھوں مدہ موجود ہیں ان ادھاکار نے اتنی بہترین ادھاکاری کی ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے انہوں نے ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کے پچپنہ ہزار ترکش لیلہ وصول کیے ہیں جو کہ پاکستانی تیرا لاکھ روپے بنتے ہیں